شہر کے مختلف علاقوں میں جاری سمارٹ لوگ ڈاؤن نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی جگہ جگہ ناکو پر گاڑیوں کی لمبی لائنیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وارڈ سڈے کی تمام مارکیٹس اور باسار بند گلبرگ، ڈیفنس، گارڈن ٹاؤن، مارڈل ٹاؤن کی مختلف مارکیٹس بند کروا دی گئیں خلاف پرزی کرنے والوں سے سختی سے نمر نے کیا کما چاری جبکہ ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والے بازاروں کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ چیز سے کما دائرہ کار مزید بڑھانے کا اندیا دے دیا شہر میں کورونا کے بعد ڈینگی بھی بے کابو گزشتہ چار روز میں شہر کے مختلف علاقوں سے ڈینگی لاروہ کی تصدیق ڈینگی ورکرز کی جانب سے یوسی تین تیس میں گھروں کی چیکنگ چار گھروں سے ڈینگی لاروہ کی تصدیق لاروہ فوری تلف کر دیا گیا شہریوں سے گھروں میں صفائی کو یقینی بنانے کی اپیر انٹرنیٹ کی خرابی اور سٹاف کی کمی لاہور سمیت پنجاب بھر کے بیس فیصل فرنڈ ڈیسک بند ہو گئے لاہور کے تیس تھانوں کے فرنڈ ڈیسک پر کام بند ہے تھانوں میں میانویل درخواستوں کی بسخولی اور سلپ کا اجراہ کیا جانے لگا آئی جی پنجاب نے چوبیس گھنٹوں میں فنی خرابیاں دور کر کے فرنڈ ڈیسک فعال کروانے کا حکم دے دیا لاہور میں علودہ پانی کو ساپ کرنے کا منصوبہ سرخ فیتے کی نظر ہونے کا خدشہ پنجاب حکومن نے وفاق کو منصوبے پر پیش رفت کی درخواست کر دی لاہور میں کٹار بند روڈ پر ویسٹ رووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنایا کیا تھا پنجاب کی وفاق سے منصوبے پر معاملات چل تے کرنے کی درخواست نہ نمبر پلیٹس نہ کارڈ پیسوں کی وصولی دھڑا دھڑ میک میک سائز نے فیسوں کی مد میں دو عرب روپے سے زائد بٹو لیے سمارٹ کارڈس اور نمبر پلیٹس فیسیں دینے کے باوچود شہری خار ڈیر سال سے نمبر پلیٹس اور چھہ ماہ سے سمارٹ کارڈ کی ترسیل التوا کا شکار کارونا کے بڑھتے ہوئے کیسز ایمریٹس کے بعد فلائی دبائی اور اتحاد ایرویز کا فضائی آپریشن بند کرنے کا اعلان اتحاد ایرویز کی لاہور سمیت پاکستان پھر سے بزہ بھی جانے والی پروازیں معتل پائلٹس کی جالی لائسنس کا معاملہ مبینہ جالی لائسنس کے حامل پائلٹس کے خلاف تحقیقات کا دارہ کاروسی سی ای او پی آئی ائر مارشل ارشد ملی کا ڈی جی سی اے اے کو خط جالی لائسنس کے حامل ایک سو پچاس کپتانوں کی فیری سمانگلی جالی لائسنس والے پائلٹس کو گراؤن کر دیا شائقہ مالی سال دوہزار بیس تا ایک کس میں چھے بین الاقوامی مالیاتی دارے پنچاب میں انیس منصوبوں پر فنڈنگ کریں گے پنجاب حکومت کی طرف سے فورن فنڈنگ کا تخمینہ ایک سو بتیس ارب روپے لگایا کیا ہے بجٹ دستاویزات کے مطابق ورلڈ بینک نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام پنجاب اربن لینڈ سسٹم اور دیہاتوں میں پانی اور صفائی کے منصوبہ پر فنڈنگ کرے گا شہر میں بارش سے موسم کشکہ بار تھنڈی ہوا چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا گرین ٹاؤن کوٹ لکھ پر ٹاؤنشپ سمیت شہر بھر میں بارش ریکارڈ مکمہ موسمیات نے چوبیس گھنٹوں کا دوران مزید بارش کی پیش کوئی کرتی شہر میں چینی کی قلت اور قیمت کے تائین کا مسئلہ حل نہ ہو سکا مختلف علاقوں میں چینی گائے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی چینی کی قیمت ستر روپے کلو مقرر کرنے سے شہر میں بہران پیلا ہوا اوپن مارکٹ میں چینی اسی سے پچاس سے روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے شہریوں کا حکومت سے سستی چینی فراہم کر کے ریلیف دینے کا مطالبہ آئی جی پنجاب نے 21 سنان کے تباعت لے کر دی ہے اسمان اجاز باجوا اے آئی جی مانیٹرنگ اینڈ کرائم انیلیسیز انویسٹگیشن تائیونات ایس پی انٹی رائٹ آئیشہ برٹ ایس پی پولیس ٹریننگ آلیج لاہور محمد راشید ہدایت ایس پی ڈالفن سید سحیل کاسمی ڈی ایس پی سیکیورٹی ٹرینزم پریبینشن محمد ممتاز حیات ایس پی انویسٹگیشن برانچ پنجاب تائیونات اے آئی جی مانیٹرنگ امارا اتھر کو سی پی او ریپورٹ کرنے کا حکم جبکہ ایس پی ہیڈکوارٹر ملک جمیل زفر کو انٹی رائٹ فارس کا اصافی چارچ دیت گیا کیا کورونا کے جان لے با حملے چاری چوبیس کھنٹوں کے دوران شہر میں کورونا سے مسید پچپن اموال ایک ہزار اکسو سات نئے کیسز ریپورٹ تعداد چتیززار چھسو سو نواسی ہو گئی منجاب میں کورونا کے ایک ہزار چھسو پچپن نئے کیسز ریپورٹ تعداد اکھتر دار ایک سو اکانمے ہو گئی اب تک چار لاکھ تریپنہزار ستر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں لیسکو اور وابدہ کی دو سو اکابن افسران اور ملازمین بھی کورونا کا شکار پنجاب ہیلت کیئر کمیشن کی اتائیوں کے خلاف کار عبائی انیس اتائیوں کے اڈے سربا مہر کر دیئے لاہور میں آٹھ شہہ پورا میں چھے اور قصور میں پانچ اتائیوں کے کاروبار بند کیے گئے ترجمان پنجاب ہیلت کیئر کمیشن کے مطابق ٹوٹال ایک سو انچاس مراکز پر چھاپ امارے گئے پیٹرل بہران متعلقہ اداروں کی مدرمانہ غفلت کرا لاہور آئی کوٹ کا پیٹرولیم مسنوات کی قلت کے خلاف عبوری تحریبی حکم چاری چیئر پرسن اوگرا طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئی عدالت نے چیئر پرسن اوگرا اس ماہ عادل کی حاصلی معافی کی درخواست ایک رات جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی مدریازم کیس سیکرٹی کی جانب سے جمع کروائی کے ریپورٹ بھی غیر تسلی بک شرار عدالت نے مدریازم کیس سیکریٹری سیکریٹری پرٹولیم اور ایرشیل چیف سیکریٹری ہوم کو تیس جون کو طلب کر لیا اکتیاراں سے تجاوز اور فراڈ کیس نیب لاہور نے لیگی رحمہ خاجہ آصف کو طلب کر لیا دستا وزا سمیت صبح گیارہ بجے پیش ہونے کی ہدایت خاجہ آصف کی اہلیہ بیٹے اور سابق میرسیال کو اور توحید اکتر چہدری کو بھی شامل تفتیش کیا کیا لگی ایمینے محسن شاہنواز کے آمدن سے زائد اساسوں کے انکوائری کا معاملہ محسن شاہنواز کی نیب طالبی کے خلاف درخواست پر سمار ہائی کورڈ نے چیرمن ایپ سمیت بگر فریقین سے تیرہ جولائی کو جواب طلب کر لیا الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بنیوں کا شڑی اچاری حلقہ بنیوں کے لیے کمیٹیز کی تشکیل دے دی گئی ہیں پنجاب کے چھتیس ازلام حلقہ بنیوں چار ماہ میں مکمل کی چھائیں کی پنجاب بیسملی جراس میں آئندہ مالی سال کے جاری خراجات کے لیے اکیالیس مطالبات سر منصور اپوزیشن اور حکومتی اراکین کی ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بہت چار پارلیمانی لیڈر حسن مرسا بولے سانہائی سائیوال کے خون کا حساب کس کے ہاتھ تلاش کروں معورہ عدالت قتل ہوئے آج تک کتنے پولیس والوں کو سزا ہوئی رادہ بشارت نے کہا کہ سابق حکومت نے پولیس کو عبان کی تحفظ کے لیے کم ذاتی چوکیداریوں کے لیے زیادہ اقتصمار کیا بدتورین معاشی بہران کرونا سے درپیش مسائل نے سرکار ملازمین کی زندہ کیا چیرن بنا دی حکومت سرکار ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا متعالبہ کہتے ہیں پندرہ سے بیس فیسٹ انخواہوں میں اضافہ سے تیس ارب کے لگ بھگ رقم خرچ ہوگی جو اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے مزید کہا کہ سرکار ملازمین اور ملازمین اور مطوروں کو حالات کی رحم و کرم پر چھوڑا گیا تو مزید نقصان ہوگا سابق چیف سیکرٹی پنجاہ بازم سلمان خان کو صوبائی محتصب زکار دیا گیا صوبائی کابینہ کے اجلاس میں صوبائی محتصب کی منصوری دے دی گئی صوبائی کابینہ کا اجلاس سنگھامی بنیادوں پر بلا کر تائیوناتی کی گئی اجلاس کا مرکزی ایجنڈا صوبائی محتصب کی تائیوناتی کا فیصلہ ہی تھا میجر ریٹائرٹ آزم سلمان خان کو چار سال کے لیے صوبائی محتصب مقررت کیا گیا ہے پارلیمنٹ، حکومت اور وزیراعظم اپنی آئینی مدد پوری کریں گے چودری محمد سربر کی علیم خان اور میاں محمود الرشید سے گفتگو بولے اپوزیشن آئی روز آس لگانا چھوڑ دے حکومت کہیں جانے والی نہیں میاں محمود الرشید بولے امران خان اصولوں کی اس سیاست کر رہے ہیں آئی جی پنجاب شیب دستگیر کی ذریستارت اجلاس کے نیکات عوامی شکایات کے ازالے کے حوالے سے اقدامات بارے باتشیت اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی انٹرنل اکاؤنٹابلیٹی برانچ اصحر حمید کھوکر ڈی آئی جی اے آئی بی امران محمود اے آئی جی انکوائریز عمر سلامت اور تیکر کی شرک ہے کاروباری برادری کے مطالبے پر سٹیٹ بینک نے شرحہ سود میں ایک فیصد کمی کر دی کمی کے بعد شرحہ سود سات فیصد کر دی گئی لاہور چمبر کے عدداران اور سنتکاروں نے شرحہ سود میں ایک فیصد کمی کو ناکافی کران دے دیا سنتکار کہتے ہیں کہ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں شرحہ سود اب بھی زیادہ ہے حکومت سے سرحہ سود چار فیصد کرنے کا مطالبہ حکومت یونیورسٹیز کے مجاوزہ ترمیمی ایکٹ سے غریب طلابہ کے لیے ہائر ایڈوکیشن بند کرنا چاہتی ہے فیڈریشن آف آل پاکستان اکیڈمک سٹاف ایسوسییشن کا تیس چون کو احتجاج کا اعلان صدر فپوازہ پنجاب ڈاکٹر اید نمتاز سنور کہتے ہیں کہ مجاوزہ ترمیمی ایکٹ سے جہاں افتیارات کم ہوں گے وہیں تعلیم بھی مہگی ہوگی اس ایکٹ کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے کورونا بارس پر سائنسی چریدے بائیو میڈکا کے خصوصی شمارے کا اشرا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں تقریب کائنے کا شیرمین بورڈ آف گورنر یو ایچ ایس جسٹس ریڈائیٹ تصدق حسین جلان اکی شرکر خصوصی شمارے میں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے تہتر آرٹیکلز شامل ہیں اور ویمن چیمبر آف کومرچ اور انڈسٹری کے ذریعے تمام سیمینار آن لائن کاروبار کو محفوظ بنانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی سیمینار میں صدر ویمن چیمبر لبنا صبح موت سیب رخصانہ گلانی اور دیگر کی شرکر